جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ حمد ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے ماں بین مسلمان آدمی کی خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی کی زبا کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کرے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے ماں بین بطور آڑ پائے گا یعنی قتل تو قتل ہے کسی کا خون بہانہ یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانہ جو ہے یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا تو جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا آپ نے بعض وقت دیکھا گیا نا وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں تو اگر کارڈ میں ذرا سے بھی کوئی خرابی آئے یا سکرچ آجائے تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لئے دروازہ نہیں کھلتا آپ دوسری طرح سینٹر ہونا چاہتے ہیں تیسی روڈ ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہنا ہوں اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے قتل حرام ہے اسلحہ لہرانہ باعث سے لانت ہے اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندید ہے آپ نے دیکھوں گا کہ بعض وقت تکیاں کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you سنے کبھی آپ نے اس سے بھی بچیے کیونکہ اگر آپ دن میں دس دفع یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے عمال نامے میں لکھا جا رہا ہے اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لا شعور میں چلے جاتے ہیں اور پھر بعض وقت انسان اچانک ایسی کو غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے اسے سوچا نہیں ہوتا لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہہ کہہ کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا وہ سب اس کا لکھا ہوا ہے اس کی دل پہ اترا ہوا ہے اس کے حافظے میں گیا ہوا ہے اور ایک وقت وہ شعور میں اٹھ کر ایکشن میں ڈھل گیا ہے تو اس لیے اپنی لغت سے اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے ایسے تمام الفاظ غصے میں بھی نہ بولے جائیں کہ جو کسی وقت عمل میں ڈھل جائیں یا کہنا watch your world اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کیونکہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے go to hell یا کوئی بھی گندے لفظ جس کے اندر ایک تکلیف دے یا عذیت والی بات پائی جاتی تو ہنسی مزاگ میں بھی نہیں کرنے چاہئے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہیں تو ہمارے فرینک ہونے کی علامت ہے ہمیں ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی بہادری نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے سپیڈی ڈرائیونگ ہے آپ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں کیرلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں کوئی بھی کام کیرلیس نہیں کرتے اپنی کسی ڈیوٹی کو پوری طرح پورا نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں آپ کسی مسلن گٹر کا ڈھکن نہیں لگاتے اور جان چلی جاتی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ غفلت ہو وہ جان بوجھ کے کرنا ہو کیرلیسنس ہو ہر حال میں انسانی جان کا احترام لازم ہے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو ختم کر لیا تو سارے مسائل کا حل مل جائے گا حالانکہ وہ حل نہیں زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہر لمحہ قیمتی ہے جو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ واپس نہیں لے سکتے اگر ضائع ہو جائے تو ہم یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ I'm second tired of my life abortion کے نئے طریقے ایجاد ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صرف اس لئے کسی بچے کو دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا ہے یا آنے سے پہلے ختل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہوگا یہاں ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے گویا رازق ہم خود بن گئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرماتے ہیں لا تقتلو اولادکم خشیت املاق مبلسی کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تو قتل کسی بھی درجے پر ہو چاہے اپنا ہو چاہے کسی بچے کا ہو جنین کا ہو یا کسی انسان کا ہو مرد کا ہو یا عورت کا بڑے کا ہو یا چھوٹے کا سب کی جان محترم ہے موسیقی